بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے ہزاروں سال قبر جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نوامے ایک شہر عباد تھا جسے سبا کہتے تھے اور وہاں ابار لوگوں کو کمی سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا یہاں کے لوگ بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے زندگی کی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی لیکن یہ لوگ شیخ میں مبتلا تھے اور سرج کی پوجہ کیا کرتے تھے اور وہاں کے بادشاہ شرعجیل بن مالی کی موت ہوئی تو ان کی بیٹی بلکیس نے اپنے باپ کی حکومت سنبال لی بعض مرخین نے لکھا ہے کہ بلکیس کے والدین میں سے ایک جنات میں تھا مگر اس نظریے کی کوئی واضحہ دلائل نہیں ملتی ملکہ بلکیس ایک قابل عورت تھی جس نے نو سال یمن پر نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ صوبائیوں کے ہاتھ میں تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم مخت بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ ہو جلال کا دنکہ بچتا تھا جسے طریق میں سلیمان ابن دعوت کے نام سے جانا جاتا تھا حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر موالک میں تھی جس کا دارور خلافہ پروشرم شہر تھا آپ کو ہوا جنات چرندوں پرند اور جانوروں پر حکمرانی اطاع کی گئی تھی ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں انس اور جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ ہدھد گائب تھا آپ نے پوچھا ہدھد کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا سلیمان نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زیبہ کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاں تھے حضرت نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ آگ اور سرج کی پوجہ کرتے ہیں ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلکیس کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جوارات چرے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سمان عرائش و نمائش مجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پنچاؤ تا کہ وہ شیخ سے باز آ جائے وہ خط پنچا کر وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خاطر وانہ کیا جو کچھ یوں تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ عزت والا خط سلیمان ابن دعوت کی جانب سے ملکہ بلکیز کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے سلامتی ہے مجھ پر گلبہ کی دخوائش نہ کرو میرے مقاولے میں سرکشی اختیار نہ کرو ملکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی ہدھ ہدھ نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلکیز کی گود میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تین سو کے قریب سردار بیٹھے تھے انہوں نے جب یہ خط پڑا تو تیش میں آگے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس خط کا جواب دینا چاہیے مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں خدا کا کوئی پکمبر ہے لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک توفہ بیچتی ہوں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ باکشاہ ہے میں ان سے جنگ کروں گی لیکن اگر انہوں نے توفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروری کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے ہدھ ہدھ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی انٹو کا فرش بچھا دو راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیبوں کھلت چانور کھڑے کار دیے جائیں وزرہ اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے دربار کے کو ہیرے جوارات سے مدین کر دیا جائے ادھر ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تواف روانہ کیے جن میں سونے کی انٹے ہیرے جوارات گلام کنیزے اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب یہ تمام تواف لے کر قاسد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاسوں سے کہا کیا تم لوگ مارل سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے تواف کے ساتھ واپس جاؤ اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جب یہ خبر ملکہ بلکیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے مدی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے ایک دیو حیکل جین نے کہا آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں یہ تخت آپ کے پلک جپکنے سے قبل ہی لا دوں گا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کہ نہ شکری اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے لیے ہی مفید ہے اور اگر کوئی نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برطر ہے مباسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا جاتا ہے اور بعد میں لکھا کہ وہ آپ کا خالہ ذات بھائی تھا کہا جاتا ہے کہ اس طرف کی نبائی اسی ہاتھ ارد چالیس ہاتھ اور انچائز تیس ہاتھ تھی اس میں موتی سرہ یکود سبز زمو چڑے ہوئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرف پر رد و بدل کی کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا جبکہ ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے تو اس نے کہا کہ گویا یہ تو خوب بخوب وہی ہے تو ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی ہمارت بنانے کا فیض حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو نیچے پانی جاری ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروض تھے شیشے کے نیچے سے پانی اپنے پورے آب و تاب سے بہر رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا بلکیس کو اس محل میں لائیا گیا جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک خول ہے لہٰذا اپنی پینلیاں سے کپرا اٹھا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے تو وہ شرمندہ ہوئی تو بول اٹھی اے میرے پروردگار میں سورج کی پوجہ کار کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی لہٰذا بلکیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سہن کو پانی کا لہرے مارنے والا گہرا کھول سمجھ بیٹھی اسی طرح اس نے اور اس کی